سبی درشکوں کا سواگت ہے پرائم ٹائم ویڈ انیس فاروقی میں بڑے تکھی دل اور بھاری دل کے ساتھ ویڈ ہیوی ہارٹ آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں آپ سب کے علم ہے کہ آج چھبیس تاریخ ہے چھبیس نومبر ہے ایک ایسی تاریخ ایک ایسا سیاہ باپ تاریخ کا جو آج ہر ہندوستانی کے دل پہ رقم ہے لکھا گیا ہے اور وہ اس کو بھلا نہیں سکے گا اور ہم بھی آج بارہ سال گزرنے کے بعد اسے بھلا نہیں پائے ہیں وہ واقعہ دہشت گردی کا آتنکوادی کا ٹوئنٹی سکس الیون کے نام سے جسے ہم جانتے ہیں آج ہم اور آپ اس کو دوبارہ سے تازہ کریں گے تاکہ یہ جو زخم ہیں وہ بھلے بھر جائیں لیکن جب تک مجرموں کی پشت پناہی کرنے والوں کی نشاندہی نہیں ہوگی ان کو سزا نہیں ملے گی اور دنیا ان کو مجرم قرار نہیں دے گی تب تک یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے تاہیر اسلام گورا صاحب کو بیلکم کرتے ہیں اپنے شو میں پرائم ٹائم وید انیس فاروقی کی اپیسوڈ سپیشل اپیسوڈ چھبیس گیارہ کی آپ دیکھ رہے ہیں اور تاہیر بھائی کیا کہیے گا اس بارے میں دوہزار آٹھ نومبر میں یہ واقعہ ہوتا ہے آج ہم ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں بیٹھے ہیں کیا ہم اسے بھول جائیں کیا اسے ہم بھول گئے ہیں نہیں نہیں اسے نہیں بھول سکتے بہت اداس کر دینے والا دن ہے اور یہ بھولنا بھی نہیں چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساؤٹھ ایشیا میں ٹیررزم کا غالباً سب سے بڑا واقعہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو ایک سو ستر کے قریب جو جانے گئیں سینکڑوں لوگ زہمی ہوئے ٹیررزم صرف نمبر سے نہیں ہم دیکھتے کہ کتنے لوگ مرے ہیں یہ ٹیررزم کم ہے ایک مرہ ہے سو مرے ہیں دو ہزار مرے ہیں ٹیررزم ایٹس سیلف ٹیرر ہے ایک یعنی دہشت ہے آپ پر دہشت ہو جائے کہ یہ جگہ یہ شہر اب ہم نہیں پھر سکتے چونکہ یہ ونرےبل ہیں یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ میسیج صرف اور صرف اس جگہ کے لیے نہیں ہوتا ہے جہاں پہ وہ واقعہ ہوتا ہے پوری دنیا کے لیے وہ ہوتا ہے واقعہ جیسے کووڈ نائنٹین کو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ جہاں سے چلا تھا جس طرح پھیلا ہے تو یہ ٹیررزم ایک وائرس کی طرح کا ہے یہ وائرل ہو جاتا ہے اور یہ خوف اور دہشت دلوں میں بھر دیتا ہے دنیا بھر کے انسانوں میں آپ نے کہا کہ وائرس ہوتا ہے وائرس چائنہ کے شہر وہاں سے شروع ہوا اور وہ پوری دنیا میں پھیل گیا یہ والا وائرس کان سے پیدا ہو گیا دیکھیں یہ والا وائرس تو بالکل پکی بات ہے یہ تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے چھتر شاہیہ تلے جنم لیا اور یہ بھارت میں کوئی پہلا ٹیررزم کا واقعہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ آخری تھا اس کے بعد بھی ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں لیکن اس انسیڈنٹ نے جہاں پر پاکستان اور بھارت کے بیچ جو کہیں کہیں میل ملاقات کی صورت نکلتی تھی اس کو بھی مکمل طور پر ختم کر دیا یہ الگ بات ہے کہ میرے لئے شاکنگ بات ہے کہ دوہزار آٹھ کے اس واقعہ کے بعد بھی پاکستان اور بھارت کے بیچ میں کچھ جو ہوتے ہیں ٹریک ون ٹو قسم کے ڈائیلوگ ہوتے رہے جو میری سامن ہوتے رہتے تھے جو میری بات سامن سے باہر ہے کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اس کو سالو کیے بغیر اس کا انصاف حاصل کیے بغیر کیسے بھارت کے لوگ بیٹھ سکتے تھے پاکستان کے ساتھ وہ تو خیر پرامنسٹر نیندرہ مودی کی جب سرکار آئی تو پھر بھی انہوں نے بھی ہر کوشش کی کہ بات چی تو وہ خود نواز شیف کے گھر بھی گئے چونکہ یہ اب بھارت کے یا ہندوستان کے یا بھارتیوں کے من میں ہے کہ چلیے ساری باتیں بلا کے ہم امن کی طرف جاتے ہیں لیکن جب دوسری طرف سے امن کی طرف جانے کا کوئی رستہ ہی نہ ہو کوئی ویل ہی نہ ہو تو پھر یہ نہیں جا سکتا اور یہی بات پھر پرامنسٹر نیندرہ مودی نے الٹی میٹلی سمجھ لی انہوں نے اپنی پہلی سرکار کے آخری سال میں کہا کہ گولی اور بارود کی فضاء میں بات چیت نہیں ہو سکتی پھر ان کی دوسری سرکار بنی تو اس میں بھی ان کی یہی فرم پوزیشن ہے تو برحال اس فرم پوزیشن کے بغیر یہ مسائل حال نہیں ہو سکتے جی جی اچھا اس میں دیکھا جائے تو دو پہلو نکلتے ہیں اچھا اس میں ایکچلی تین پہلو نکلتے ہیں جس پہ آج ہم زیادہ بات کریں گے ایک پہلو تو یہ نکلتا ہے کہ جو اتنا ٹائم گزرنے کے بعد بھارت سرکار نے کیا ایکشن لیا اب تک ایک نمبر جو ایک اور ہم پہلو دیکھنا چاہ رہے ہیں آج وہ یہ کہ آپ کو سکرین پہ تصویریں بھی نظر آ رہی ہوں گی ہمارے کینیڈین دو شہری بھی اس میں جہاں بھاک ہوئے اور کئی اس میں زخمی ہوئے تو یہ جو بڑے دو اہم پہلو ہیں تیسرا یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آتنگ کا یہ جو سلسلہ ہے یہ میرے خالد میں چھے کے قریب مختلف جگہوں پہ کوڈینیٹڈ اٹیک ہوتے ہیں نو کے قریب اس میں دہشتگرد آتے ہیں لانچوں پہ بیٹھ کے جس طرح سے بھی اور وہ مسلسل سیل فون پہ رابطے میں ہوتے ہیں اتنا کلیر ایویڈنس ہونے کے بعد بھی سرکار بھارت کی آج تک بڑا سوفٹ بڑا پولا پولا ایک نیریٹیو لے کے چل رہی ہے کوئی سٹرانگ ایکشن کوئی سٹرانگ ڈیمانڈ نہیں کی سوائے یہ کہ انٹرنیشنل فورم پہ جا کے انہوں نے تھوڑا بہا شور شرابہ کیا بٹ کوئی آتا ہے آپ کو مار کے چلے جاتے ہیں اور آپ پھر بولتے ہو کہ آپ کے مار کے دیکھ یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے اور یہ واقعی ایک الارمنگ بات ہے پہلے میں اس کو ایڈریس کروں گا جو کنیڈینز کی آپ نے بات کی دو کنیڈین شہری جن کا مونٹیال سے تعلق تھا وہ بھی مارے گئے ریچرسن میڈیکل سینٹر مونٹیال میں کام کرتے تھے دونوں لوگ ایک صاحب تھے اور ایک ان کی پارٹنر تھی تو وہ دونوں مارے گئے اور کئی کنیڈین وہاں پہ زخمی بھی ہوئے ہم نے ان سے ٹیک ٹی وی کے طرف سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی مگر رابطہ ہو نہیں سکا جو زخمی ہوئے تھے تاکہ ان کی بھی اپینین آتی تو بہرحال پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے ہر کنیڈین شہری کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے ان دو کنیڈین شہریوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھے اور اس کے لیے کنیڈین پولیٹیشنز کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ یہ آواز اٹھائیں اس لیے کہ دو کنیڈین شہری اس میں مارے گئے تھے اور کئی زخمی ہوئے تھے اور ابھی تک اس کا کوئی انصاف نہیں ملا آپ نے پھر بات کی کہ بھارت کی سرکاریں اس پہ بات تو کرتی رہی ہیں انٹرنیشنل فورم پہ بھی ایشو کو اٹھاتی رہی ہیں لیکن جو شاید آپ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ گھسکے مارنے والی بات ہے جیسے نائن الیون ہوا تھا تو امریکہ نے انٹرنیشنل ہی بتا دیا لیکن بتانے کے بعد انہوں نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ ہو یا نہیں ہو یہ میں واضح کرو ہم تو یہ کر نہیں جا رہے ہیں ایکشن لیس دن ٹونٹی فور آور بھی نہیں لیے تھے ٹھیک ہے نا لیس دن ٹونٹی فور آور بھی نہیں لیے تھے شاید بل کلنٹن کا فون گیا تھا جی 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 جارج بوش تھے جارج بوش کا فون گیا تھا اور انہوں نے کہا کہ جی بس ایدھر یو آر ویڈ آس اور یو نا لیکھ ویڈ ٹیرئرزم یاس یاس تو وہ وہ تھا لیکن بھارت کے اس وقت کی جو سرکار تھی کانگریس کی سرکار تھی وہ اسی گو بگو کے عالم میں رہی پہلے تو کچھ گھنٹے کہ یہ کس نے کیا یہاں سے یہ پراپگنڈا شروع ہوا پاکستانی میڈیا سے اسٹیبلشمنٹ سے کہ یہ آر ایس ایس نے اکرایا ہے جو اجمل کساب اور کچھ اور جو ٹیررز تھے انہوں نے وہ ہندو وہ جو بینڈز ہیں وہ اس ٹائل میں باندے ہوئے تھے اپنی طرف سے وہ پورا دھوکہ دینے کے لیے اور آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے گئے تھے وہ مانا ہی نہیں کہی دنوں تک تو وہ اجمل کساب پاکستان سے وہ تو ہمارے اپنے ساتھی جو جو ٹیک ٹیوی پہ تفسرے کرتے رہے وہ وہاں پہ موجود ان کے گھر گئے اجمل کساب کے اس ٹیررز واقعے کے دوسرے تیسرے روز جی تو وہ تو کہتے ہیں ہم نے وہ گھر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اس ٹیررز واقعے کے دوسرے تیسرے روز نجم سیٹھی کی وائف کے ویڈیوز وائرل ہوئے ہیں کہ اجمل کساب کہاں سے تھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بس وہ تو ایسے ہی کوئی میرا خیال ہے آر ایس اس کا آدمی تھا یعنی آئی واش کی دنیا ساری بے وکوف ہے نا اور بھارت میں بھی اس وقت یہ نیریٹیو کسی حد تک چل پڑا تھا کہ بھئی یہ شاید کوئی بڑے سیدھے لوگ ہیں بھارت کے لئے بڑے بڑے سیدھے ہیں سرکار سمیدھ لوگ بھی بڑے سیدھے ہیں سیدھے بھی ہیں سمیدار بھی ہیں دونوں ہیں لیکن اتنا بھی سیدھا نہیں ہونا چاہیے نا آپ دیکھیں نا کہ مطلعہ ہمارے لوگ تو ماشاءاللہ سے وہ خادم رزوی کے ختم نبوت کو لے کے کروڑوں لوگ ان کے نمازی جنازہ میں پہنچ جاتے ہیں وہ تلوار اٹھانے کو تیار ہو جاتے ہیں کوئی ایشو نہ بھی ہو تو وہ چل پڑتے ہیں مدان جنگ میں اور یہاں پہ آپ کو مار مار کے لوگ گھس گھس کے اندر جا رہے ہیں اور آپ جو ہے نا بس جی کہہ رہے ہیں آپ کی مار کے دیکھ آپ کی مار کے دیکھ مجھے تو بڑا غصہ ہے اس بات پہ کہ کسی بھی نیشن کی سوبرینٹی پہ اتنا بڑا ٹیک ہو جائے اور آج بارہ سال گزرنے کے بعد ہم بیٹھے ویسے اس کو رو رہے ہیں لکیر کو پیٹ رہے ہیں اس کی رسی کو سامب چلا گیا ہے لیکن اس کو ہم پیٹے جا رہے ہیں پیٹے جا رہے ہیں لیکن حاصل آقائق کچھ بھی نہیں ہو رہے اور اپنی اکانومی پہ توجہ دینا ہے ٹھیک ہے اچھی باتیں دیں آپ یہ میں آج شکوا کروں گا سر آج میں بلکہ میں بی جے پی کی سرکار کو میں آج 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 گریل دیم ٹوڈے کیونکہ اس میٹر کو صحیح طریقے سے ہنڈل کرنا چاہیے تھا اور بیس سال گزرنے کے بعد وہاں پہ ایک سو چھاسٹھ مرنے والے ہندوستانی اور ان کے رشتداروں عزیزوں کو سوال کرنا چاہیے اپنی سرکار سے کیا کیا ہے آپ نے کہاں ہیں میرے مجرم ان کو لے کر آیا جائے صرف نو دہشت گردوں کو مار دینے سے اور اس کے بعد دنیا میں جا کے شہر مچا دینے سے آپ کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے آپ ہر بار کہتے ہیں آپ کی مار کے دیکھ آپ کی مار کے دیکھ کتنی بار ایسا ہوگا سر یہ زیادتی کی بات ہے آج بارہ سال گزرنے کے بعد آج ہم بیٹھ کے پھر وہی باتیں کر رہے ہیں دیکھیں ایک بات بہرحال ریالیٹی ہے کہ یہ کریڈٹ ضرور مودی سرکار کو جاتا ہے آپ کریڈٹ دیتے رہے ہیں مودی صاحب کو مجھے پتہ ہے آپ کا بڑا سوفٹ کورنر ہے اس غم کو سمجھ نہیں رہے ہیں میں اس کو پلواما سے جوڑنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھئے جب پلواما پر اٹیک ہوتا ہے تو پھر آتے ہیں پاکستان کے اندر تیارے ہیں یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے پالیسی میں اب بھی نہ آتے ہیں وہی وہی جو آپ کا گلہ ہے وہ اس کا ریسپونڈ کیا ہے میں آپ کی گلے کی جو سنسیارٹی اس کو مکمل طور پر سمجھتا ہوں بالکل آپ کا گلہ جائز ہے لیکن میں صرف یہ یاد دلاتا ہوں ریسنڈلی کہ ایڈلیس یہ ہوا اب کی بار انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب کی بار مار کے دیکھ اب کی بار جب انہوں نے ایسا کیا پلواما میں اٹیک کیا تو پھر وہ دس تیارے آتے ہیں اندر جو پاکستان کی سوورینٹی کے لیے ایک بہت بڑا کوئیسٹن اٹھ گیا کہ بھئی ایٹی مائلز اندر آ کے اور اپنے ایکشن کر کے چلے جاتے ہیں تو یہ یہ ایک بہت بڑا میسے جاتے ہیں اس کے بعد ہی تو یہ ذرا تھوڑے سے رکے ہوئے ہیں ورنہ تو ان کے ہاں تو پروکسی ٹیررزم ہی وار کا آلٹرنیٹ ہے نا وار تو کر نہیں سکتے اور دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں بی جی پی سرکار کی وہ اس حد تک بھی میں اس کو جائز مان لیتا ہوں کہ کم از کم چوہوں کی طرح چوری چھپے آ کر گھس کے خندقے کھوٹ کے بل میں سے نکل کے آ کر دہشت گردی کرنا وہ ایک الگ بات ہے اس کو ہم سورنٹی کے خلاف نہیں مان سکتے اور ہوائی جازوں کے ذریعے فضائی ائر سپیس کو توڑتے ہوئے گھس جانا اندر اور وہاں جا کے جو ہے اٹیک کرنا اور اس کو تحس نحس کر دینا یہ ایک الگ بات ہوتی ہے تو جواب تو بھرپور دیا ہے لیکن میرا سوال یہی ہے کہ وہ جو آج تک میرے دو کینیڈین شہری ان کو ان کی آواز کس نے اٹھائی ٹی وی کے علاوہ میرا سوال اب آپ سے یہ بنتا ہے کہ میرے جو سننے والے کینیڈا میں رہتے ہیں جو میرے ممبر پارلیمنٹ دروازہ ناک کر کے مجھ سے ووٹ مانگنے آتے ہیں سر میں آج ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میں سے کس نے وہ آواز اٹھائی اگر کیا وہ پاکستانی نجیات کوئی مرتا تو آپ ضرور آواز اٹھاتے کشمیر پہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو آپ لون میں سائن لگوا دیتے ہیں اور جب ہمارا کینیڈین کوئی مرتا ہے تو کیا صرف اس لیے کہ وہ مانٹریال کا رہنے والا ہے گورہ تھا دو گورے لوگ مرے ہیں اس وجہ سے ہم ان کی آواز نہیں اٹھائیں گے انڈیا میں مر گئے جان سے گئے چلو کوئی بات نہیں آج آپ مجھے بتائیں یہ جو پاکستانی انڈین ہمارے جو ممبر پارلیمنٹ یہ سہولتیں مزے لے رہے ہیں تنخواہیں اٹھا رہے ہیں انہوں نے کتنی آواز اٹھائی مائیکل کے لیے اور الیزبیت کے لیے نہیں جو کوئی کوئی ان کی نہیں ہے کوئی ٹویٹ نہیں ہے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ شرم کی بات ہے دکھ کی بات ہے اور ہمارے گلوبل افیرز کو اس پر بات کرنی چاہیے یہ جو ہمارے خاص طور پر ساؤڈ ایشن بیک گراؤنڈ کے ممبر پارلیمنٹیرینز ہیں چاہے وہ آنٹیریو لیجسلیٹیو میں ہوں یا کسی بھی صوبے کی لیجسلیٹیو اسمبلی میں ہوں یا فیڈل گورمنٹ میں ہوں کوئی ان کی ٹویٹ نہیں ہے کشمیر پہ تو یہ فورن ٹویٹ دے دیتے ہیں سی اے پہ فورن ٹویٹ دے دیتے ہیں یہ جانے بغیر کہ وہ کانٹیکسٹ کیا ہے یہ جانے بغیر کہ وہ صرف اور صرف اپنا مسلم کارڈ یہ پلے کر رہے ہیں یہاں پر ایک تو یہ نہیں ٹویٹ ڈائر آف کورس جو مسلم بیک گراؤنڈ کے یہاں پہ ایم پیز ہیں اور ایم پی پیز ہیں میں ان سے ایکشپیکٹ ہی نہیں کرتا ایٹ لیس جو انڈین بیک گراؤنڈ کے ہیں جی 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 وہ تو کرے نا یہ بات سر میرا تو سب سے شکھو ہے میں تو آج سب کو بول رہا ہوں کہ بھئی آپ لوگ کو ابھی بھی آج کے دن آج جب ہم بات کر رہے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آج کون ٹی وی پہ آتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ ان کینیڈین کے لیے بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں اور اپنے انڈین بھائیوں کے لیے بھی آواز اٹھا رہے ہیں جو وہاں 166 مارے گئے تھے اور ان کے لیے آج ہم کینیڈا کی اسیمبلی کے فورم سے یا میڈیا کے ذریعے یا ٹویٹ کے ذریعے اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کینیڈا کی سرکار نے تو بڑا ہلکا سا رسپانس دیا تھا کینیڈا کی سرکار کو بھی تو پوچھنے چاہیے تھا میرے دو شہریوں کا قاتل کون ہے جی بالکل وہ پوچھنا چاہیے ابھی تو آج 26 نومبر کی صبح آپ اور میں صبح کے وقت باتشیت یہ کر رہے ہیں اس سیاہ دن کو یاد کر رہے ہیں دکھ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آج کسی وقت کوئی ٹویٹ آجائے سرکار کی طرف سے کینیڈین سرکار کی طرف سے آنی چاہیے اگر نہیں آتی تو بہت ہی شیم والی بات ہے اور اگر آتی ہے تو چلیے اس حد تک تو ٹھیک ہے پھر ہمارا اگلا ان سے سوال یہ ہے کہ یہ اپنے ہی شہریوں کو جسٹس فرام کرنے کے لیے ان کی فیملیز کو جسٹس فرام کرنے کے لیے ان کا انٹرنیشنل پریشر کتنا ہے کانسپیریٹرز کے خلاف ان کے پیچھے جو ریاست کھڑی ہے اس کے خلاف اور جو اس کے پیچھے ریاست کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف یہ سوال ہمارا رہے گا جب تک ہمیں یہ مطمئن نہیں کرتے ہم کینیڈینز کو یہی مطمئن نہیں کرتے کینیڈا کی فورن منسٹری جب تک اور دوسری بات یہ کہ یہ اس طرح کے واقعات میں اس کی موٹف پر جانا چاہتا ہوں تھوڑا سا کہ چھبیس الیون کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی پاکستان کو یا پاکستان کی روگ آرمی کو دیکھئے وہ تو اس وقت بھی جو سرکار تھی انہوں نے بھی ڈکے چھپے لفظوں میں مانا کہا جی روگ الیمنٹس ہیں ایک تو کچھ پیس کی تھوڑی بات بات چل رہی تھی جب بھی کچھ پیس کی تھوڑی بات بات چلتی ہے جیسے پتھان کوٹ اور وہ ایک اور جگہ تھی جس پہ یہ ہوا پتھان کوٹ سے پہلے کا جو واقعہ تھا تو اینی ہاؤ وہ بھی جب یہ بات چلتی تھی ان دنوں بھی چل رہی تھی نمبر ایک نمبر دو اس وقت انڈیا اپنے اکنامک بوم پہ تھا اور بامبے اف کورس جو ہے وہ ان کا ایک بہت بڑا فینانچل حب ہے ناٹ ناونلی فینانچل حب انڈیا بہت بڑا ہے بٹ اس وان اف دا بیگس فینانچل حب تو نا سے فینانچل بلکہ ٹورس حب بھی ہے اور اس کے علاوہ آپ کی کلچرل بولی ورڈ ان سب چیزوں کا تو وہ اس کو اٹیک کرنا چاہتے تھے تاکہ انڈیا کے حوالے سے پوری دنیا کو ڈرائیں کہ یہاں انویسمنٹ نہ کریں یہاں پہ ٹوریزم نہ کریں یہاں پہ کلچرل ایکٹیوٹیز نہ کریں یہ تھا صاف مقصد چونکہ اور تو کوئی رستہ نہیں تھا کہ ایک ابرتی ہوئی اکانومی کو آپ روک سکیں آپ تو خود اپنی اکانومی بند ہی نہیں پائے تو دوسرے اس سوچ پہ آپ نے جو بات کی میں سوچ پہ سوچ پہ پڑ گئے ہوں کہ دنیا کا کون سا ملک ایسا ہوگا دیکھیں اٹیک ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ بلکل ہوتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ریٹیلیشن کہ آپ نے حملہ کیا ہم نے حملہ کیا آپ نے ہمارا نقصان کیا ہم آپ کا نقصان کریں گے یہ ریٹیلیشن پہ ہوتا ہے انتقامی کاروائیوں پہ مبنی جو ہوتے ہیں لیکن یہ جو شرارت پہ فتنے پہ مبنی یہ جو سلسلہ ہوتا ہے کہ ہم نے جا کے دوسرے کو خوش نہیں رہنے دینا ہم نے دوسری کی ایکانومی کو تباہ کرنا ہے اچھا یہ وہ ریاست کر رہی ہے جو ہاتھ میں بھیگ کا کاسا لے کے دنیا کے ملکوں ملکوں پھر رہی ہے جو جا کے مدد مانگ رہی ہے جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے جس کے پاس پانی جمع کرنے کے لیے ڈیم کے لیے وہ خرچے مانگ رہی ہے وہ ریاست بیٹھ کے اس کے پاس اتنا ٹائم پیسہ ٹریننگ سب کچھ ہے کہ وہ جائے گی اور کہے گی چلو آج ہم پلان کرتے ہیں ممبئی پہ اٹیک کرنے کا اس کے بعد نو بندے اتار دئی آپ اس ریاست کی سوچ کا اندازہ لگئے جو میں سوچ رہا ہوں کہ وہ سوچ کیا ہے پھر یہ رکنے والی سوچ نہیں ہے کہ صرف ایک اس پہ آکے رک گئے کچھ عرصے تھنڈے بٹیں گے پھر کوئی نیا کارنمہ کریں گے مجھے لگتا ہے ان کی روٹی روزی ہے یہ طائر بھائی یہ اسی طرح کی روٹی روزی چلاتے ہیں کہ ادھر سے خطرہ پیدا ہو شاید وہ بھارت کوئی جذبات میں آکے کوئی بڑا حملہ کر دے تو ہماری جو ہے وہ تین چار سال جنگ چلے تو ہماری جو ہے نا وہ وردیاں پکی ہو جائیں مزید بلے لگ جائیں جنگ تو جیتے نہیں ہے بلے لگاتے جا رہے ہیں تو this is the soch میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے شاید یہ سوچ ہے یہ بالکل ایسی سوچ ہے لیکن ان کی روزی روٹی ہے لیکن ایک بات یہ بھی تیع ہے سپیکر اسمبلی نے بتایا کہ جب یہ پلواما کا ہوا تھا جب بھارت نے ان کے پائلٹ کو پکڑا تھا تو وہ خود کہہ رہے تھے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کام پر رہے تھے ماتھے پہ پسینہ چھوٹے ہوئے تھے اور ان کو لرز رہے تھے ہاتھ کہ یہ کیا ہو گیا یہ ایسی کی کر دیتا ہے یہ تو ان کی اپنی وہاں پہ سٹرنکھ بتاتی یہ صرف یہی کچھ کر سکتے ہیں ٹیررزم کر سکتے ہیں یہ ٹیررزم ملک سے باہر بھی کریں گے ٹیررزم ملک کے اندر بھی کریں گے ٹھیک ہے اب یہ یہ نہیں ایفورڈ کرتے کہ کوئی سٹرانگ آرمی ان پہ اٹیک کرے اس لیے کہ یہ تو پھر آپ کے سامنے سیمیٹی ون کی وہ ہے تب تو انڈیا اتنی بڑی قوت بھی نہیں تھا تب نائنٹی تری تھاؤزنڈ سولجرز ان کے مطلب کینی بن گئے تھے تو اب تو یہ ایفورڈ ہی نہیں کرتے اب یہ ایسے ہی نیوکلیر 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 کی بات کرتے رہتے ہیں سٹوپٹس کی طرح یہ سوچے بغیر کہ کسی دن دنیا نے ان کی اس بلاف کو کال کر لیا کہ لاؤ پھر دفعو لاؤ کے نیوکلیر تم کہا مطلب اس اکیزمی صدی میں تم کر رہے ہیں آپ دیکھیں مطلب بات سے بات نکلتی ہے کہ ابھی تین دن پہلے پاکستان کی جو منسٹر فور ہیومن رائٹس ہے وہ فرانس کو للکار رہی ہے اور جھوٹ لکھ رہی ہے اور فرانس کے ایمبیسی پھر ٹویٹ دیتی ہے کہ فیک نیوز اینڈ لائز ٹھیک ہے اور پھر وہ معافی مانگتی ہے تو یہ مطلب یہ ان کا وطیرہ ہے چاہے ان کے فرنٹ پیپل یہ پولیٹیشنز ہو میں ابھی شیری مزاری کی بات کر رہا تھا اچھا پھر مزے کی بات یہ دکھ کی بات ہے دونوں بھیاک وقت کہ وہ شیری مزاری جو سو کال لبرل سیکلر سے آتی ہیں ان کے ملابی اور لبرل سیکلر بھی سب ایک ہی طرح کے ہیں ایک ہی کچھے جھٹھے کے ہیں اور سب جھوٹ کا پلنگا ہے بلکل اچھا اس ساری فضاء میں آپ نے کہا کہ دنیا میں ایسا ریٹیلیشن میں ہوتا ہے انیس بھائی اس اکیسویں صدی میں ریٹیلیشن میں اب ایسے واقعات دنیا میں ایک شاد شادی ہوتے ہیں یا تو جیسے آپ آرمینیا اور آزربائی جان کی اوپن جنگیں ہیں وہ ہو رہی ہیں پندرہ بیس سال سے ٹھیک ہے تو وہ تو اوپن جنگیں ہیں کبھی بیچ میں ترکی پڑتا ہے ریشیا پڑتا ہے یورپین یونین پڑتی ہے وہ بچائرے دونوں طرف کوئی پچاس سو لوگ چند سو لوگ مارے جاتے ہیں ہر بار اچھا وہ تو اوپن جنگیں ہیں اس کے علاوہ مجھے آپ یہ جو پروکسی ٹیررزم ہوتی ہے جیسے الشباب کریں گے یا بوکو حرام کریں گے یہ تو کوئی سٹیٹ ایکٹرز نہیں ہیں بلکل بلکل ٹھیک ہے یہ تو ٹیررس آرگنیزیشن القاعدہ ہے یہ ہے وہ ہے فلا یہاں پر میرا خیال ہے یہ واحد مسال ہے کہ ایک سٹیٹ ایکٹر یعنی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے بلکل ذمہ دار ریاست نمبر ون فوج نمبر ون آئیس آئی وہ یہ سب کچھ کرتی اور کرواتی ہے تو یہ میرا خیال ہے دنیا کا اکیسویں صدی میں انوکھا ہی کوئی واقعہ ہے اور اس پر افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کوئی ایکشن نہیں لیتی کبھی ان کی امداد بند ہو جائے گی کبھی کوئی فیٹیف میں ان کو گریل لسٹ پر رکھ دیے جائیں گے اس طرح یہ ٹھیک ہے یہ تو پس ہی رہے ہیں لیکن یہ کام آگے نہیں چل سکتا لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو آپ نے پیچھے کہا کہ بھارت کے لیے ایک لحاظ پر چیلنج ہے کہ وہ اس کو کیا اسی طرح ہی قبول کریں گے لیکن پھر میں نے جو آپ کو جواب دیا میں اب اپنی بات کا ہی پھر جواب دیتا ہوں کہ پرائم منسٹر نرندرہ موڈی نے بہرحال یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اب اس طرح کا کوئی انٹرنیشنل فورم پر بات نہیں اٹھے رکھائیں گے ٹھیک ہے یہ ان کے زمانے میں نہیں ہوا تھا نومبر دوزار آٹ کا لیکن یہ اس کی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں پریشر ڈال رہے ہیں پرائم منسٹر موڈی نے ابھی پچھلے ہفتے ہی کہا ہے برکس کانفرنس میں ٹھیک ہے لیکن وہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے جی چونکہ دو واقعات بڑے امپورٹنٹ ہیں ایک واقعہ امپورٹنٹ ہے جب سرجیکل سٹرائک شروع کی تھی پرائم منسٹر موڈی نے اور پھر اس کے بعد یہ جو پلواما ٹیک کے بعد انہوں نے پاکستان کی سویرینٹی کو چیلنج کرتے ہوئے دس تیارے لائے وہ بالا کوٹ کے قریب وہ یہ الگ بات ہے جی کہ بالا کوٹ پہ بم پھینکا کتنے مرے نہیں مرے وہ کانٹوورسی اپنی جگہ پہ میرے لیے وہ میٹر نہیں کرتی میرے لیے یہ میٹر کرتی ہے کہ آپ کے کنٹری کے اندر اسی سے ہنڈرڈ میل کے اندر اندر بھارت کے دس کے قریب تیارے آئے واپس گئے آپ کو میسج دیکھے گئے اور پھر وہ میسج آپ نے ابھی میں نے دوبارہ یہ بات دھورا ہوں گا کہ پارلیمنٹ میں آپ کے فارمر سپیکر کہتے ہیں کہ ان کے پسینے چھوٹے ہوئے تھے تو میرا خیال ہے کہ اب بھارت اس سٹیج پہ آ گیا ہے اچھا پسینے چھوٹنے پہ مجھے ایک بات یاد ہے کہ یہ جو ڈینائل موڈ میں تھے اور یہ جو بڑے بڑے ثبوت پیش کر رہے تھے بڑے بڑے جنگلوں میں پہنچ گئے تھے ہمارے جنرلیسٹ اور کہلیں گے دیکھو یہ گڑا پڑا واہ یہ ہے یہاں پہ کوئی بم نہیں گرا تو اگر ایسا نہیں ہوا تھا تو ایاز صادق جو کہ انتہائی کانفیڈنشل بریفنگ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ بات کھل کے بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ بہادر جنرلیلوں کے پسینے چھوٹے ہوئے تھے ماتھے پہ پسینہ تھا بہاد پاؤں لرز رہے تھے ٹانگے کاپ رہی تھی تو پھر یعنی کہ یہ بات نگیٹ ہو جاتی ہے اور وہ جو ان کا ڈینائل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے بات کے تیارے آئے تھے اندر تک گزے تھے ان کی سوبرینیڈی کو ائر اسپیس کو وائلیٹ کیا تھا اور یہ سرجیکل سٹائک کر کے گئے تھے یہ پروف ہے نا ایویڈنس ہے ہمارے سامنے صرف یہی پروف نہیں ہے اس بات سے تو انیس بھائی یہ بھی ڈینائی نہیں کرتے کہ تیارے نہیں آئے تھے یہ تو مانتے ہیں یہ تو پاکستان کے سارے جنرلس بھی مانتے ہیں ہاں ہی تیارے آئے تھے اب یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ وہاں کوئی ٹیررس کیمپ نہیں تھا اس کو نہیں اڑایا تھا البتہ وہ جو گھڑا یا گھڑے دکھاتے ہیں وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہاں کوئی ایک ادھ بم پڑا تھا اچھا وہ یہ بھی مانتے ہیں ٹھیک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی ایک آت بم پڑا تھا لیکن یہ ایسے ہی بس جنگل میں پھینک گئے ہیں صحیح صحیح تو بھئی آپ کے لیے اتنا ہی شرم کا مقام کافی ہے مر مٹنے کی یہ صورت ہے کہ وہ اگر نہیں بھی تھا فرض کیجئے چلیے مان لیے کوئی ٹیرس کیم بھی نہیں بھی تھا تو وہ بم پھینکے گئے اگر بم نہ بھی پھینکا تیارے آئے گئے آ گئے نہیں دنیا نے مانا آپ بھی مانتے ہیں پاکستان کی میں تھوڑا سا واپس جاؤں گا اور ایک نیس کی طرف توجہ دلانے چاہوں گا آپ کی کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب جب مارشللہ لگتا ہے اور جب جب فوج کا راج ہوتا ہے ڈیکلیرڈ اور انڈیکلیرڈ تو تو بارڈر پر سکون رہتا ہے جب پولٹیکل پارٹیز رول کر رہی ہوتی ہیں تو ان کو انسٹیبل کرنے کے لیے اکنامیکلی ان سے فنڈنگ لینے کے لیے یا جیسے کہ نواز شریف کی حکومت ہے اور ان کے وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ جی ہم ڈیفنس بجٹ پر بات کریں گے آپ سے آئی ٹیبل پر بیٹھیں کٹوتیاں ہوں گی ہم بات کریں گے کہ آپ کا آرڈٹ ہوگا یہ ہم آپ کو اتنا پیسہ دے سکتے ہیں اتنا نہیں دے سکتے ہیں کوئی جنگی حال نہیں ہے اس وقت سردوں پر امن ہے لہٰذا لیٹس سپینڈ سم مور منی ایڈوکیشن ان ہیلتھ آف دی پیپل آف پاکستان تو پھر جو ہیں ان دنوں میں یہ واقعات تیز ہو جاتے ہیں اور جب جب مشرف کا دور ہوتا ہے جب جب زیاولک کا دور ہوتا ہے جب جب عمران خان کا فوجی دور فوجی بیک کے ساتھ میں کہتا ہے نا میرے پیچھے فوج کھڑی وہ دور ہوتا ہے تو کوئی واقعہ نہیں ہوتا چھوٹی مڑے ٹک ٹک ایل ایل ایسی پہ چلتی ہے تو اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی جمہوری دور کو ادوار کو پیریٹس کو یہ ڈی سٹیبلائز کریں اور جو جمہوری طور پر الیکٹو کے لوگ آتے ہیں وہ ان کو فنڈنگ دینے سے انکار جب کرتے ہیں تو یہ ان کو سبق سکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ ہماری کتنی ضرورت ہے اب ہم ہمیں پیسہ چاہیے تو یہ ہوتا ہے آپ نے کبھی نوٹ کی ہے نہیں دیکھیں یہ بالکل قابل نوٹ بات ہے میں نے بھی نوٹ کی اور یہ آپ درست کہہ رہے ہیں ایسا ایسا ہوتا ہے لیکن میں اس پہ تھوڑی سی ضرور ڈیویٹ کروں گا کہ یہ جو عمران خان کے دور میں ہمیں نظر آتا ہے بظاہر کہ یہ لو سی پہ ٹک ٹک کر رہے ہیں یہ ٹک ٹک نہیں کر رہے ہیں ابھی چار پانچ روز پہلی جیش محمد کے لوگ گسے تھے جن کو نیوٹلائز کیا یہ اپنی طرف سے جتنی ان کی بند پاتی ہے اب ان کے پاس وہ تنی سکت نہیں رہ گئی نہ انٹرنیشنل کمیونٹیز اب آنکھیں بند کرنے کو تیار ہے ان کی حرکتوں کے بارے میں اور نہ اب ان کے پاس وہ ریسورسز رہ گئے ہیں نہ اب ان کے پاس انٹرنیشنل سپورٹ رہ گئی ہے کہ یہ لوگ پہلے آنکھیں بند کر لیتے تھے تو اس وجہ سے اب یہ نہیں کر پا رہے کرنا یہ چاہتے ہیں مکمل ان کی خواہش ہوتی ہے یہی ان کا سروائیول ہے مگر اب یہ سروائیول کے موڑ میں بھی نہیں رہے اچھا اوپر سے میں بار بار اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ جو تیور ہیں پرائم نیسٹر نیدر موڈی اور ان کی سرکار کے وہ اتنے سخت ہیں کہ ان کی بند نہیں پا رہی انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو کوشش کی ہے کشمیر میں بہت ہی ٹرینڈ قسم کے چار ٹیررس جیش محمد کے ٹرینڈ وہاں پر گسانے کی وہ ان کا جس طرح کلہ کمہ ہوا اس سے پتا چلتا ہے کہ اب بھارت میں پولیٹیکل ویل بھی بہت سٹرانگ ہے اور اس پولیٹیکل ویل کے سٹرانگ ہونے کی وجہ سے لائن انفورسمنٹ کی ایجنسیز اور آرمی اور سارے ادارے جو ہیں وہ اتنے چوکس ہیں اور اتنے وہ پرامٹ ایکشن کرتے ہیں کہ اب ان کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی یہ نہیں ہے کہ یہ کوشش نہیں کر رہے یہ پوری کوشش کر رہے ہیں آج ان کو آپ موقع دیں یہ مام بھائے ٹوئنٹی سکس لیمن جیسا واقعہ یہ پھر کر دیں گے تو وہ ان کی نیت نہیں بدل رہی ہے وہ تو ان کے حالات بدل رہی ہیں پرابلم یہ ہے سارا ان کے لیے جی یہاں تک تو یہ بات صحیح ہے لیکن جس طرح سے یہ اب موجودہ گورنمنٹ عمران خان کی اور ان کی پشت بنائی پاکستان کی فوج کر رہی ہے اور اس کے بعد یہ جو چھبیس گیارہ آتا ہے چھبیس گیارہ ہندوستان میں بھی اس وقت یاد کیا جا رہا ہے اس کے بعد دنیا بھر میں بھی یاد کیا جا رہا ہے اور امریکہ کے لوگ بھی اس میں شامل تھے تو اس طرح کی جو ریفریشنگ یا دیہانی کے لیے اس کو ریمائنڈ کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ آج شاید کینیڈا کے کچھ لوگ ٹوئٹ کر دیں آپ سمجھتے ہیں کہ کیا بھارت میں بھی اسی جسے کہنے جائے گے زور اور شور کے ساتھ اس محمدے کو دوبارہ اٹھائے جائے گا آج کے دن یا پھر چند ایک لوگ پرگرام کریں گے ریپبلک پر پرگرام ہوگا اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا یہ سرکاری سطح پر کچھ نہیں ہوگا دیکھئے امید تو بہت ہے کہ بھارت میں بھی اس پر بات ہوگی صرف یہ میڈیا ڈیبیٹ ہی نہیں ہوگی بلکہ اس کو شدت سے یاد کیا جائے گا یاد کرنے کا مقصد یہی ہوگا کہ پاکستان کو میسج جائے کہ اب بھارت چکننا ہے اور جیسا کہ میں بار بار دور آ رہا ہوں کہ بھارت نے پریکٹیکلی ان ریسنٹ ڈیئرز میں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی چکننا ہے وہ صرف اب کہنے کی حد تک نہیں ہے کوئی ڈائلاغ بھی نہیں ہو رہا کوئی بات چیت بھی نہیں ہو رہی چونکہ پرائم نیسٹر نینڈرہ مودی نے جو کہا ہے کہ برود اور گولی کے محول میں بات چیت نہیں ہو سکتی وہ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے اور پھر وہ کسی قسم کا بھی پاکستان کی طرف سے کوئی ہوتا ہے واقعہ تو اس پہ شدید پریکٹیکلی ایکشن لیا جا رہا ہے یہ یہ بہت میرا خیال ہے امپورٹنٹ ہے اور اس کے لیے شاید پاکستانی عوام کو پرائم نیسٹر نینڈرہ مودی کا شکر گزار ہونا چاہیے چونکہ ان کے اس طرح سویفٹ ایکشن لینے سے باتیں مسائل آگے نہیں بڑھ رہے ورنہ یہ تو پھر اپنے ٹیرورزم کی انڈرسٹری کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں یہ تو روکتے نہیں ہیں ایسی طائر بھائی ایک سوال میرے ذہن میں ہے اور میں آپ سے اس کا جواب بھی جانا چاہوں گا اور چاہوں گا اس کی نالج اور آگئی بھی ہمارے ناظرین کو دیجے گا زکی اور ایمان لکوی ایک کردار تھا جی کہاں ہیں آج کل وہ کیونکہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ وہ جو نو آتنک وادی مارے گئے وہ چھبیس گیارہ کے ذمہ دار تھے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سپانسر کس نے کیا تھا پرپٹریٹر کون تھے تربیت کس نے دی تھی یہ ذہنی پلوٹ کس کا تھا سکیچ کس نے بنایا تھا یہ معلومات کس نے فرام کی تھی لوجسٹک کے بارے میں کیا کیا تھا یہ منصوبہ بندی کہاں ہوئی تھی اور اس کے کچھ ذمہ داران کے نام کھل کے سامنے آتے ہیں اور ریاست پاکستان ایسے لوگوں کو گرفتار بھی کرتی ہے لیکن ہوتا کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے زکیو رحمان لکوی کا ذکر کیا تو مصر لکوی تو کھلے پھر رہے ہیں پاکستان میں بلکہ وہ ٹیررس جو لسپ آئی ہے اس میں سے نام ان کا نکل گیا جو بچہرے پولٹیشنز ہیں ان کا نام سرے فرصہ چکا ہوا ہے یہ دکھ کی بات ہے لیکن آپ کچھ آجا دوں کہ زکیو رحمان کا نام ٹاپ نمبر ون تھا ایک زمانے میں جی 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 تو آج کل نمبر ون کون ہے وہ آج کل تو خیر علطاف حسین صاحب کو ڈال دیا شرم کی بات ہے کہ مطلب وہ ایک نامی گرامی پولٹیشن ہیں اور ان کا صرف چونکہ ریاست کی مشینری کے ساتھ اختلاف ہے تو ان کو ٹیررس بنا دیا انہوں ہے اور جو اصل ٹیررس ہیں ان کو فری چھوڑ دیا تو یعنی کہ آپ یہ سوچئے ایک ریاست کی بدکشمتی سوچئے کہ یہاں پہ جو ملک کی تیسری بڑی جماعت آپ کے ایک سٹیک ہولڈر کے سیاسی لیڈر کو آپ اس لیول پر رکھتے ہیں اور جو کہ زکیو ریمان لکوی جو کہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں جس نے آگ اور بم اور باروت کا یہ کھیل رچایا اور لوگوں کی جانوں سے کھیلا اور اس کے مقابلے میں آپ ایک سیاست دان کو رکھتے ہیں جو کہ صرف اور صرف جس کے کروڑوں چانے والے ہیں جو کہ آپ کا سٹیک ہولڈر ہے جو آپ کے نیریٹیو کو چیلنج کرتا ہے آپ نے اس کے برابر میں اس کو لاکے کھڑا کیا ہے یہ ریاستیں ایسے نہیں چلتی ہیں سر سر ریاست میں کیا چلنا ہے لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ صرف اس میں زکیو ریمان لکوی ہی نہیں ہے یہ خود اسٹیبلشمنٹ ہے جو جو ٹیلی فون کالز وہ جو نون ٹیررس مارے گئے تھے اور ایک پکڑا گیا تھا جس کو بعد میں پھانسی ملی تو یہ اجمل کساب تو یہ دس جو لوگ تھے جو انہوں نے بھیجے تھے یہ کوئی زکیو ریمان لکوی نے نہیں سر بھیجے تھے وہ تو وہ تو کانسپیریٹر تھا نا وہ تو ٹرینرز میں سے تھا نا لیکن ایکچولی اس کی بھی ٹریننگ اور ان سب کی بھی ٹریننگ تو ماشاءاللہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ہی اداروں نے کی تھی نا جی جزا کلمہ تو یہ جو یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کو سوچنا ہے کہ کیا دنیا کو یہ پاکستان کا ایسا ہی چہرہ ہمیشہیں دکھاتے رہیں گے اب تک تو یہی دکھایا ہے جی لیکن یہ بھی تھوڑا سا پوزیٹیو نوٹ پہ میں پھر وہی کہوں گا کہ چلیں تھوڑا سا کچھ عرصے دو سال سے کچھ معاملہ ٹھنڈا پڑا ہوا ہے اس لیے کہ وہ ابھی عمران خان کو جس کو لاکے انہوں نے کھڑا کیا تھا اسی کی جو ہے وہ بنیادوں میں سمنٹ ڈال رہے ہیں بجری اور ریٹ ڈال رہے ہیں اس کو مضبوط کرنے میں لگے میں کہ شاید یہ کھڑا ہو جائے گڑا کسی طرح سے وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا تو پھر وہ آگے کیا کریں گی جب آپ کا پرائم منسٹر ہی جو ہے انسٹال شدہ وہ آپ کو ریکوائیڈ ریزلٹ نہیں دے رہا اور ڈیزائیڈ آپ کی جو ابجیکٹیو پورے نہ ہو رہے ہوں تو پھر وہ شرمندہ ہیں قوم سے بھی شرمندہ ہیں اپنے نیریٹیو سے بھی شرمندہ ہیں اور جس جرنل کے ذہن کی اخترا ہوگی کہ عمران خان کو لاؤ آج وہ بھی پریشان گھوم رہا گا کیا اور میں نے کس کا نام لے لیا تھا تو یہ میرے خلال میں پوزیٹیو کہلیں نیگٹیو کہلیں نہیں بھی کوئی پوزیٹیو نہیں ہے پہلی بات یہ کہ آنی صاحب یہ کسی ایک جرنل اکیلے کی اخترا نہیں ہے عمران خان صاحب بہت سارے جرنلوں کے اخترا ہے اخترا ہے وہ اس لیے کہ یہ بہت ہی بہت ہی عالی نسل کے پپٹ ہیں اور میں بار بار دور آ رہا ہوں کہ یہ اس لیے نہیں کہ یہ آپ کو کوئی معاملات تھنڈے لگ رہے ہیں یہ معاملات اندر اندر چل رہے ہیں یہ ٹیررزم اس پر پاکستان کے اندر بسنے والی قومیتوں پر چل رہا ہے یہ جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ٹیررزم ہے وہاں بڑا ہوا ہے جب ان کو بارڈر سے فرصت ملتی ہے تو وہ اپنے لوگوں کو پیش شروع جاتے ہیں بارڈر پہ بھی بزی رہنا چاہتے ہیں مگر دوسری طرح بڑی سخت کاروائی ہو چکی ہے دونوں بارڈرز پہ کاروائی ذرا سخت ہے افغانستان کے بارڈر پہ بھی اور ادھر بھی اور پچھلے دنوں تو ایران کے بارڈر پہ بھی بڑی سخت کاروائی تھے تو اور اس کے بعد جو انٹرنیشنل جو سرحدیں ہوتی ہیں نا دکھائی دینے والی وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں وہ بھی وہ سٹیک ہولڈر جو آنکھیں بند کرتے تھے وہ بھی آنکھیں بند کی ہوئے نہیں ہیں تو اس لیے یہ ہوئے ورنہ یہ عمران خان کی وجہ سے نہیں ہے وہ تو ان کو تو پپٹ کوئی ہو سامنے یا نہ ہو ان کو نہیں فرق پڑتا انہوں نے اپنے حرکتیں کرنی ہوتی ہیں مگر حرکتیں کرنے کے لیے ان کو ڈیلیور کرنے کے لیے انوائرمنٹ نہیں رہی انٹرنیشنل انوائرمنٹ بھی نہیں رہی اور بھارت میں بھی نہیں رہی افغانستان میں بھی مشکل ہے لیکن افغانستان میں بم دماغ کے اوپر تلے ہو رہے ہیں ان کے تمام تر گلوں شکووں اور اپیلوں کے بعد جو وہاں پہ کامیاب چل رہے ہیں جی جی ٹھیک ہے نا وہ وہاں اچھا اس میں آپ نے جیسے کہا کہ یہ اب نہیں ہو رہے ہیں اور کیوں نہیں ہو رہے ہیں اس کی وجہ مجھے ایک اور بھی سنج میں آتی ہے کہ پلواما کے بعد جی بھارت نے بڑا سخت ری ایکشن دیا اور یہ وہ ری ایکشن ہے جو ان کو پہلے دینا چاہیے تھا اور وہ نہیں دیتے تھے وہ اس کو بالکل اگنور کر دیتے تھے اور وہی کہ لکنو کے نواب کی طرح آپ کی مار کے دیکھوالی بات ہو بار بار یہ کہتے تھے کہ ایک گال پہ تھپڑ مارا رہا ہے تو وہ دوسرا پیش کر دیتے کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں لیکن پلواما کے بعد میں پھر یہ کہوں گا کہ جو سٹریٹیجی اپنائی انڈین آرمی اور انڈیا کی سرکار نے بی جے پی کی سرکار نے مودی جی وہ شاید ایک ایسا ڈیٹرینٹ ہے کہ جس کے بعد اب مجال نہیں ہوگی کسی بھی ریاست کی دنیا میں کہ وہ سوچے بھی اور پلاننگ کرنے کا بھی سوچے اور تریننگ دینے کا بھی سوچے کہ اب ہم کوئی ایسا اٹیک کریں گے کیونکہ اس کے ڈیریکٹ ری پرکرشن ہوں گے اس کا ڈیریکٹ اٹیک ہوگا میرے خیال میں اس کے بعد سٹون ایج کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا کیونکہ وہ اتنا میسیو اٹیک کریں گے کہ شاید یہ صفحہ ہستی سے یہ خدا نہ کریں ان کی جو یہ ریاست کی جو اسٹیبلشمنٹ کا جی ایچ کی ہوئے یہ مٹ جائے نہیں بلکل بلکل اب اسی طرح کے حالات ہیں جب تک پرائم منسٹر نیندرہ مودی ہے ہم بعد یہ شورٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی بھی ایکسٹریم جو قدم ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ڈائریکٹ خطرہ ہے جب ہم پاکستان بات کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے پاکستان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ دیا اور کچھ نہیں ہے اور مجھے بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ اگرچہ ہم یہ بڑے سخت لفظ استعمال کر رہے ہیں جو کہ نہیں کرنے چاہیے اور بڑے ہارش ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ہارش ریالیٹی تو آپ کو دیکھتے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ ہارش ریالیٹی کیونکہ اب وہاں سے کوئی سوفٹ جواب یا سوفٹ اپولوجیٹک رویہ نہیں دیکھنے کو ملیں گے آپ کو اب آپ کو ڈائریکٹ رسپونس ملے گا تو میں بہت سکتا ہے یہ ہارش ریالیٹی کہ اگر آپ کچھ کرو گے تو اب وہ تھپڑ نہیں کھائیں گے بلکہ مکہ ماریں گے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اور وہ ثابت ہو چکا ہوا ہے سرجیکل سٹرائک کی بات ہو پاکستان کے اندر بالا کورٹ تک تیاروں کے گسانے کی بات ہو تو وہ ثابت ہو چکا اس پہ اب سوشل میڈیا پہ فواد چودری جیسے جو ڈفر منسٹر ہیں آئی واش جتنا مرضی کرتے پھر ہیں یا پارلیمنٹ میں جس طرح کی چاہے بیانات دیتے پھر ہیں کہ ہم نے پلواما ٹیررزم کا اٹیک کرایا تھا وہ تو خیر ریالیٹی ہے ہی ہے تو لیکن ان کے کچھ بھی کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب نہ بھارت میں ٹولرنس ان کے لیے نہ ہی انٹرنیشنل لیول پر ان کے لیے ٹولرنس ہے یہ بات اب اینڈ آف ڈا گیم ہو چکی ہوئی ہے اینڈ آف ڈا گیم اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب وہ جو دوستی دوستی کی امید اور میس کالے مارنا اور ان سے بات کرنے کی توقع رکھنا اور یہ کہ فلانے انٹرنیشنل فورم پر شاید ملاقات ہو جائے تو ہاتھ ملا لیں گے گلے مل لیں گے یا فلانی جگہ پر کوئی ایک ٹاک ہو جائے ڈائلاغ فورن سیکیٹری لیول تک پہ نہیں ہو رہے کسی یعنی کہ سیکیٹری لیول تک کے کہ جو انہیں انڈیا ان کو جو انہا وہ لفٹ نہیں کرا رہا گھاس نہیں ڈال رہا ایک نیشن کو ایک ریاست کو تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے وہاں کے دماغوں کو کہ ہم نے اپنی فورن پالیسی کو کس نہج پہ لے آئے ہیں جہاں پہ ہمیں بڑا مشکل ہو گیا ہے ایک ڈائلاغ کا ماحول کریئٹ کرنا اور ڈائلاغ کا ماحول کریئٹ کرنے کا جب بھی وقت آتا ہے ہم کوئی نہ کوئی چھبیس گیارہ ہم کوئی نہ کوئی پلواما کر دیتے ہیں رائے رسلم گورا صاحب بہت بہت شکریہ ہماری دعائیں ان تمام آتماؤں کے لئے ہیں جنہوں نے اپنی اس راہ میں اپنی جانے دی ہیں 166 لوگوں نے اور اس میں ہر نسل ہر رنگ ہر مذہب ہر ملک ہر دیش کے لوگ شامل تھے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت فرمائے ان سب کی ان سب کی آتماؤں کو شانتی ملے اور ایسا واقعہ دنیا میں اب دوبارہ کبھی نہ ہو سب یہ دعا کریں یہ دعا نہ کریں کہ نیس تو نابوت ہو جائے دعا یہ کریں کہ ایسا واقعہ دنیا میں دوبارہ نہ ہو آپ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیے تائر بھائی اور وہ اس لیے کہ دل تو اندر سے دکھتا ہے ایک عام ہندوستانی کا بھی اور ایک عام انسان کا بھی کیونکہ یہ مانا فتف کا سوال ہوتا ہے جہاں پہ انسانیت کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ جو دنیا میں جس کی کہیں مثال نہیں ملتی اور جس کی کہیں ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی کچھ لوگ کرتے ہیں شرارت کرتے ہیں فتنہ کرتے ہیں آتنک کرتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے اور اگر اگر آپ کے اندر کوئی روگ ایلیمنٹ ہے ان کو ختم کریں ان کو سزا دیں ان کو جو آئین اور جو پاکستان کی ریاست کے لیے جو وہ نقصان پیدا کر رہے ہیں اس کی ان کو قرار واقعی سزا دیں تب کہیں جا کر یہ معاملات صدریں گے نیشنز آپس میں بیٹھیں گی بات کریں گی دوستی ہوگی اور اسی طرح سے دنیا چین سکون اور امن سے رہنے لگے گی چھبیس گیارہ کے اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے دکھ کے ساتھ انیس فارقی کو اجازت دیجئے گا have a great evening آدھ آباس subscribe tag tv youtube channel and press the notification button